وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری نے کرونا ویکسینیشن میں سندھ کو سب سے پیچھے قرار دے دیا کہتے ہیں کراچی میں اومی کرون کے کیسز سب سے زیادہ ہیں ہمباد ازر بولے سٹیٹ بینک دنیا کے دیگر مرکزی بینکوں کے نظمت زیادہ خود مختار ہے قومت کا جانا دنوں کی بات ہے ہفتوں یا مہینوں کی نہیں میاں صاحب جلد پاکستان واپس آئیں گے وقت کا تائیو نولی کرے گی پارٹی قیادت پر تنقید کیوں کی پی ٹی آئر اٹھنے قومی اسمی نور عالم خان کو سبائی صدر پرویز خٹک میں شوکاوز نوٹس جاری کر دیا سات دن میں شوکاوز نوٹس کا جواب جمع کرانے کی ہدایت دستاویزی ثبوت کے ساتھ وضاحتی جواب چوبیس جنوری تک جمع کرانے کی ہدایت این اے ایک سو چیانوے میں پہنما امیدوار اجاز جاکھرانے کی درخواست پر ووڈوں کی دوبارہ گنتی مکمل الیلیکشن ٹیمیونل نے نتائی دیا محمد سومنو تین ہزار اٹھنے کی کامیاب مشیر قومی سلامتی محید یوسف کا دورہ کابل ایک ہفتے کے لیے ملتوی دورہ نام سائد موسمی حالات کی ودہ سے ملتوی ہوا مشیر قومی سلامتی محید یوسف کو آج دو روزہ دورے پر افغانستان جانا تھا سندھ کابینا نے سی پی ایل سی رولز کی منظوری دے دی جس کے تحت وینجرز کے اختیارات میں نوے دن کی توصیح ہوگی سندھ سیول سرویس سرونٹس ترمیمی بل منظور جد اس کے لیے ایک سو باون گاریوں کی خریداری کی بھی منظوری خویدہ سراؤں کے لیے نوکری میں اشاریہ پانچ پی ست کوٹا مختص کرنے کا فیصلہ صوبائی وزیر تلات سعید غنی کی کابینا جلاس کے بعد مریفن ملک پر مہنگائی بیروزگاری اور کرپشن کے بدترین سائے ہیں پاکستان کو مکمل طور پر معاشی غلام بنا دیا گیا سربرا جماعت اسلامی صراد الحق کے وفاقی حکومت پر تنقید انشتر کہا مسلمک نون پی پی اور پی ٹی آئی ایک ہی آقا کے غلام ہیں ان سب جماعتوں کا طریقہ واردات ایک ہی ہے میرپور آزاد کشمیر میں کرونا کے بڑھتے کیسے ساتھ تعلیمی دارے اور نرسنگ کالیج دس روز کے لیے بد پابندی ڈیپٹی کمیشنر میرپور نے آیت کی لوڈفیکشن میں شہریوں کے ایسو پیس پر عمل درامت کی ہدایے کرونا کی پانچ میلہ ہے ڈی جی سکول سندھ کا والدین کے لیے ہدایت نہ باہوی کرون بچوں پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے لازمی ویکسینیشن کرائیں والدین بچوں کو بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلنے دیں شاپنگ مال شادی جیسی بڑی تقریبات میں شرکت نہ کریں بچے ماسک لازمی پہن کر رکھیں کراچی میں کرونا متاثرین کی تعداد میں ہوش ربا اضافہ آکیسز کی شرعہ 38.79 فیصد تک جا پہنچی کراچی میں کرونا کی بگڑتی صورتحال پر عوام کی لاپرواہی جاری ویکسینیشن سینٹر میں سناٹے کاراج ملبر میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 10 اموات ریپورٹ پانچ ہزار چونتیس نئے کیسز بھی سامنے آ گئے مصبت کیسز کی شرعہ نوش آریا چار پانچ بھی سر تک پہنچ گئی فیصل آباد کے جنوالا روڈ پر بس نے شہری کو روند دیا حادثے میں دو رہ گیر جا محق متعدد زخمی ریس کی عزرائے کے مطابق حادثہ بس کے بریک ٹریل ہونے کے بائیس پیش آیا کوئٹا میں پولیس کا خواتین سہتہ کامیس سلوک ایس ایس پی کوئٹا نے ایڈیشنل ایس ایچو کو موت تل کر کے انگوائنی کے احکامات جاری کر دیئے والدین نے اگوائن کا مقدمہ درج کر آیا لیکن لڑکی اپنی مرضی سے اپنی سہیلیوں کے حمرہ رہ رہی تھی وزیر اعلی ملوچستان نے ریپورٹ طلب کر لی منڈی بہاودین زکریہ یونیورسٹی میں طالب علم پر دو درجل سے زائد افراد کا بدترین تشدد ویڈیو منظر عام پر آگئی پولیس چومیس گھنٹے بعد بھی ملزمان کو گرفتار نہ کر سکی بولائن کے علاقے مشکاف کے خریب ریلوے لائن پر دھماکا جعفر ایکسپس کی تین موڑیاں پتری سے اتر گئی اطلاع ملتے ہی اسے کروٹی فورسز اور لیویز جائے وقوعہ پر پہنچ گئی جعفر ایکسپس کوئٹا پشاور جا رہی تھی لور دیر کے علاقے ٹاکور و منڈا میں پولیس کی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ ایک اہلکار شہید دوسرا زخمی ہو گیا کراچی میں جرائم تھم نہ سکے اینائے سال کی محض اٹھارہ دن میں سٹریٹ کرمنلزے پانچ زندگیوں کے چراغ گل کر دیئے نکیتی مضائمت پر انتیس شہری زخمی ہوئے جنوری میں اب تک ساسسو پچاندے موبائل فونز لوٹے گئے ایک ہزار پچاس موٹر سیکلیں چوری اور پچاسی چھینی گئی بلدیاتی قانون کے خلاف جوات اسلامی کراچی کا دھرنا انیسویں روز بھی جاری حافظ نئیم الرحمن کہتے ہیں طلبہ ساتذہ سمیت بڑی تعداد میں کارکنان شریک ہے کراچی کو اس کا جائز حق کیوں نہیں دیا جاتا چیرمنٹ جوئنٹ چیس آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رزا سے امانی بحریہ کے کمانڈر کی ملاقات سیکیورٹی اور علاقائی امور سمیت فوجی تعاون پر بات چیت جنرل ندیم رزا نے کہا دیرپا افغان امن کے لیے علاقائی ممالک کو مل کر کام کرنا ہوگا ملک بھر میں سردی کا راج کراچی لاہور سامباد میں سردی کا راج برقرار ہے کوئٹا چمن پشین سمیت بلوچستان میں بارش اور برکماری نے سردی کی شدت میں اضافہ کر دیا بالا علاقوں میں پہاڑوں پر ہر طرف سفیدی چھا گئی اور پی ایس ایل شائقین کے لیے خوش خبری پی سی بی کا ایک ٹکٹ مفت فرہم کرنے کا اعلان پی سی بی ترجمان کا کہنا ہے چار ٹکٹ خریدنے پر ایک ٹکٹ مفت دیا جائے گا پی ایس ایل کا میلہ ستائش جنوری سے کراچی میں سجے گا موسیقی